جس طرح رومیٹ چدرے جس طرح پہلے تو بہت بہت شکریہ جتنا جنتا نے اس طرح سے پیار دکھایا اور میرا ویلکم کیا ہے اور مجھے اپریشیٹ کیا ہے کیونکہ جس طرح سے لگتار کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارادے ہمیشہ میرے صاف ہوتے ہیں کچھ لوگ میرے خلاف ہوتے ہیں کچھ لوگ ایک چند لگ شخص ہے جو میری کہیں نہ کہیں برائی شیئر کر رہا ہے برائی نہیں میں نے برائی تو کی نہیں وہ بیس ہزار کی ڈیمانڈ کرتا ہے اللہ بیٹر جانے کہ وہ کیا چاہتا ہے ورنہ اگر وہ بیس ہزار کا پروف دکھائے تو ہم اس کے ساتھ اس طرح کا شوشل میڈیا پہ جھوٹ فیلانا اگر میں نے اس کے خلاف قبر کی ہے تو میرے پاس پکتہ پروف ہیں لگتار جب کا میں نے اس ایریے میں آیا ہوں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں زیادہ جمہو شہر میں ہی زیادہ کبریج کرتا ہوں تو آج میں گاؤں باپس لوٹا ہوں لگتار جنتہ میرا ویلکم کر رہی ہے کل جو ہے ہم پنچائیت کٹوالتا کہ اندر بھی جائیں گے اور پنچائیت کٹوالتا کہ لوگ بھی لگتار مجھے فون کال کر رہے ہیں پورے بلاک پر منڈل سے لوگ کال کر رہے ہیں کیونکہ لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں لوگ جانتے ہیں کہ سچ آپ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے اور ہمیشہ گریبوں کی آواز اٹھائی ہے ونہا جو بڑے لالے لوگ بڑے گھٹالے دار لوگ وہ لگتار اس طرح کی حراسمنٹ کرتے ہیں ایسی حراسمنٹوں سے ہم ڈرنے نہیں والے جس طرح سے بلاک پرمنڈل کے لوگ پیار دکھا رہے ہیں آج ہی میں جو ہے وہ کھڑا مدانہ پہنچا ہوں تو آپ لوگوں نے سب نے ملکے ایک جوردار ویلکم کیا ہے اس کا میں شکریہ آزا کرتا ہوں اور میری کوشی ہی رہے گی گریب اور مجلوم لوگوں کی آواز آپ لوگوں کے سمکھ رہے ہیں آپ کو آج کیسا محسوس ہو رہا کہ جو لوگ آپ کے اوپر لانچن لگا رہے تھے کہ رووین چودری کے پاس میں ایک آدمی بھی نہیں ہے کیا آپ نہ تو پینچو نہ سرپینچو ایک نارمل پترکار ہو آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے اگر آپ لوگوں کی نیت صاف ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے وہ چار لوگ انہوں نے پیسوں کے ساتھ شراب کے ذریعے کھڑے میں کھڑے کر دی جس میں وہ لوگ ان کو خود پتہ نہیں ہے ہم نے بولنا کیا ہے جو وہاں پر بول رہے ہیں آج لوگوں نے جس طرح سے پیار دکھایا ہے اس پیار کو میں سمجھوں گا کہ جب بھی مجھے موقع ملے ان کی خدمت کرنے کا ان لوگوں کی میں خدمت کروں گا جس طرح سے لوگ مجھے پیار دکھا رہے ہیں اور لگتار پورے بلوک پرمنڈل سے مجھے کالے آ رہی ہیں کہ یہ شخص لگتار فراڈ کر رہا ہے اور گریب لوگوں کو لوٹ رہا ہے ایک لوٹے رہا ہے جس نے بڑے پیمانے پر illegal mining کی ہے اور خاص کر پنچائت کٹواتا کے اندر جہاں پر پوری دیب کا جس پر سٹے ہے جہاں پر ارتھیوں کو جلایا جاتا ہے وہاں پر اس نے لگتار میرے پاس کچھ پکس بھی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گا کہ اس شخص نے کئی گریب لوگوں کو لوٹا ہے اور کئی گریب لوگوں کو ستایا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بلاک پرمنڈل کے لوگوں کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جس طرح سے لوگ پیار دکھا رہے ہیں آج میں ایک شارٹ نوٹیس میں آپ لوگوں نے بلائیا میں اس چیز کو نہیں جانتا کہ آپ مجھے اتنا پیار دیں گے اتنا اپریشیٹ کریں گے جیسے ہی میری انٹری بلاک پرمنڈل کے اندر ہوئی پہلی پنچائت کھڑا میں تو لوگوں نے جوزار بیلکم کیا ہے اس کا بہت بہت شکریہ دیکھئے جو آگر کوئی برائی کرے گا تو برے شخص کے ہم خلاف ہوں گے گئی وہ جمعانے بیٹ گئے وہ سمیں بیٹ گیا وہ ٹائم بیٹ گیا جس سمیں گریب لوگوں کو دبایا جاتا ان کی آواز کو دکھایا جاتا تھا ایک شخص جو تو illegal mining کی بات کرتا ہے جس نے illegal mining خود کی ہے اور اے جس سرپنچ بن کے کام کیا ہے اپنے آپ کو دادا سمجھتا ہے ایسے دادے لوگوں کے خلاف ہم لگتار آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم head of the department of forest ان سے بھی رابطہ کریں گے جو جس طرح سے بڑے allegation بڑے لیبل پہ لگا رہا ہے اس سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ identify کرے verify کرے کہ آخر کار روبین چودری روبین چودری روبین چودری روبین چودری روبین چودری دیکھئے جی آج کا جو ہم نے پروگرام بنایا یہ بڑی شارٹ نوٹس میں بنایا گیا ہم ایسے یوں ہی بیٹھے تھے تو یہ فیس بوک برا دیکھتے رہتے ہیں تو یہ کچھ روبین چودری پر لگتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے یہ گلت مائننگ کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے ریپورٹنگ اچھی نہیں ہے ان کی تو بجاتے خود میں نے اپنے یہ ان ساتھیوں سے بات کی تو یہ کہہ لے کہ روبین چودری بہت اچھا ریپورٹر ہے آنس ریپورٹر انٹیلینٹ ہے جینئس ہیں اور بہت ہی اچھے ریپورٹر ہیں اور غریبوں کی آواز اٹھاتے ہیں جب بھی غریب کو ان کو کال کرتا ہے چاہے وہ رات کا سمیں ہو چاہے وہ دن کا سمیں ہو یہ ریپورٹنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور غریبوں کی آواز دکھ ہے تقریف ہے ان کو اچھی طرح سے یہ گورنمنٹ کے سمکش رکھتے ہیں ایڈمیسٹریشن کے سمکش رکھتے ہیں لہٰذا ہم نے صلاحہ مشورہ کر کے جنرینٹ میں سلیپ فیصلہ کیا کہ آج روبین چودری جی کو اپنے اندر بلائے جائے اور ایک چھوٹا سا کارکرم کیا جائے اور ان کو سماند کیا جائے تاکہ ان کے جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری تھا کیونکہ اس حاصل کچھ لوگوں کے کہنے پہ ہو سکتا ہے وہ ڈسکریج بھی ہوں کی ہاں جی لوگ مجھے اس حاصل سے کمنٹس کرتے ہیں یا مجھ پہ اس حاصل سے الگیشن لگاتے ہیں تو میں روبین چودری کو بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ الگیشن لگاتے رہتے ہیں کھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں ان سے گبرانہ نہیں ہے آپ جس طرح سے کام کر رہے ہو ہارڈ برکنگ کر رہے ہو جس طرح سے اپنی فیلڈ میں ہارڈ برکنگ کرتے رہیے جانلیزم کرتے رہیے لوگوں کے آواز کو اٹھاتے رہیے لوگ آپ کے ساتھ ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ چھوٹے موٹے مصیبتیں یہ آتی رہتی ہیں ان کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا ہے وٹ یہ ہے کہ ہم ان شارٹ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اکیلے مس سمجھئے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں دن کو رات کو جس طرح سے آپ ہم غریبوں کے بیچ میں ہوتے ہیں ہم لوگ بھی ہم غریب بھی آپ کے آپ کی آواز بن کے آپ کے ساتھ ہیں آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی ہو دکت ہو کوئی کسی قسم کی کوئی فرنانشلی پرابلم ہو تو آپ ہمیں آکے کہہ سکتے ہیں ہمیں بڑا بھائی مان کے ہمیں چھوٹا بھائی مان کہہ کے ہمیں کہہ سکتے ہیں تو ایک ان کے اوپر بہت بڑا الگیشن لگا تھا کہ یہ بیس روزار پہ لیتے ہیں پانچ زار لیتے ہیں کوئی کہتا ہے پانچ سو لیتا ہے تو ایک بندے کے دورا یہ ان کے اوپر الگیشن لگے تھے یہاں تک اب وہ آدمی جانتا ہے یا روبین چودو جانتا ہے کہ ان سے لیے پیسے یا نہ لیے لیکن جہاں تک ہمارا اپنا تعلق ہے تو ہم نے بھی